اللہ 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 کیوں کہ جو چیز جو عمل کسی وظیفے کے ساتھ مربوط ہو جائے گا اس میں سے عمومیت ختم ہو جائے گی ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو دوسر دوسروں کو پہنچا دو یعنی صحابہ اکرام حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جمع تھے آپ نے ایک بات فرمائی پھر یہ فرمایا کہ جو یہاں حاضر ہیں کمرے میں وہ باہر والوں ہیں جو اندر نہیں آسے گا ان کو پہنچا دیں اتنا ایک آیت بھی آتی ہو تو پہنچا دو بلی غو عنی ولو آیا ایک آیت بھی آتی ہے تو دوسروں کو پہنچا دو اس لئے میرے دوستو عزیزو علم کو عام کرنے کے لئے اور امت سے جہالت کو ختم کرنے کے لئے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام مزاجی بنایا تھا کہتے ہیں امت کو علم پہنچاو بلا معاوضہ امت کو علم پہنچاو بلا معاوضہ اللہ اکبر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے یہاں سیکھنے کے لئے آتے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طلبوں کو اپنے ساتھ لے جاتے کھلانے کے لئے صحابہ آنے والے کو اپنے گھروں میں لے جاتے کھلانے کے لئے اور اس سے بڑھ کر بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے طلبہ تھے وہ خود لکڑیاں کارٹ کلاتے جنگلوں سے اور انہیں بیچتے اور ان سے بکری خریدتے اور تازہ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج متحرات گھرے میں خود پہنچاتے ایسے طلبہ تھے پڑھنے والے کہ وہ آپ کے سارے گھرانوں کی سارے گھرانوں کے خرچ آپ نے ذمہ میں لئے ہوئے تھے پھر ابو حرہ جیسے محدث کیوں نہ تیار ہوں اور ماضی میں جوہل جیسے مفتی کیوں نہ تیار ہوں کہ وہ جنگل سے لکڑیاں چنکر لاتے ان کو بیچتے اور انہیں بیچ کر جو اس سے آمدنی ہوتی جو اس سے آمدنی ہوتی اس سے بکری خرید کر اس سے بکری خرید کر گوشت کاٹ کے تمام ازواج متحرات گھروں میں بھیجا کرتے تھے یہ مزاج بنایا تھا اس لئے فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے قرآن سکھلانے والو اور اے دین سکھلانے والو اس پر اجرت نہ لو ورنہ کمین لوگ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے اس لئے میرے دوستوں یہ بات یاد رکھنا کہ جو پڑھانے کا وظیفہ ہے یہ پڑھانے کا وظیفہ نہیں ہے یہ وقت کا بدل ہے یہ وقت کا بدل ہے ورنہ خدا کی قسم دین کی تعلیم کا تو جنت کے سوا کوئی بدلہ ہے ہی نہیں دین کی تعلیم کا جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے یہ تو وقت کا بدل ہے کہ ہمیں آپ کو تیارہ سے ہٹا کر تعلیم پر لگا دیا ہے کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت ملتا ہی بازار چل دیئے چادرے لے کے اب مؤمنین کہاں جا رہے ہیں کہ بچوں کے لئے کمانے جا رہا ہوں کہ نہیں آپ کو وظیفہ ہم دیں گے آپ امور خلافت دیکھئے ملتا کہ نہیں امور خلافت یہ تو آخرت کے لئے ہے بچوں کے لئے کمانے جا رہا ہوں لوگ انہیں کہاں امینین امور خلافت پورے نہیں ہو سکیں گے اس لئے آپ بیت المال سے یہ وظیفہ لے لیجئے اللہ اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ بعد والوں کو مشقت میں ڈال گئے اتنا وظیفے سے فائدہ نہیں اٹھایا تھے بیت المال سے جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال کو دے کر گئے ہیں دنیا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زمانے میں تجارت کرتے تھے اپنے بچوں سے فرما دیا تھا اس سے کرم نہ رہنا کہ باپ امیر امینین ہے مال آوے گا ہمیں بھی کھلا لیں گے خود کما کے خرج کرو اپنے بچوں پر حضرت عمر نے فرمایا تھا جو ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ خود کما کے خرج کرو اس سے کرم نہ رہنا کہ باپ کہ باپ امیر امینین ہے جو مال آوے گا تمہیں بھی کھلا ہوئے گا یہ تو مسلمانوں کا مال ہے میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد مسلمانوں کے مال میں سے فائدہ اٹھا دیں مال آوے گا